بھارہ سرکار کا کھیل انڈیا فٹ انڈیا تمام اس طرح کے آپ نے پریوک دیکھے ہوں گے اور تمام اسے ناری سلوگنز دیکھے لیکن اس میں ہمارے ساتھ ہیں پالی کے سانسد پی پی چودری ان سے سمجھتے ہیں کہ جو کھیل محصو وہاں پر ہو رہا ہے اس میں یوہوں کو جوڑا جا رہا ہے کیا ہے پوری تیاری سر آپ کا ای بی پی لائپ بہت شواگت ہے تینکیو بہت بہت دنیواد دیکھیں سانسد کھیل ما کمب یہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں برین چائلڈ ہمارے پردھانمتری موڈی جی کی پرینا سے ان کا ماننا ہے کہ سانسدوں کو سانسد کھیل اس طرح کے اپنے اپنے چھتر میں کرنا چاہیے جس سے کہ ہمارے چودہ سال سے سترہ سال کے بچوں میں پورے دیش میں اس طرح کا ان میں اصصہ وردن ہوں ان میں آگے بڑھنے کی پرینا ملے تو اس سانسدوں کو بچوں کے ساتھ انوال ہو کر کر کے یہ کام کرنا چاہیے ایک سو چالیس کروڑ کا دیش ہے میں مانتا ہوں پردھانمتری جی کا ویجن بہت ہی لاؤڈیبل ہے ان کا سوچ ہے کہ جو چودہ سال سے سترہ سال کے بچے ہیں وہ ابھی سے اگر مان لو پارٹیشپیٹ کریں گے کھیلوں میں تو پورے دیش میں یہ اصصہ وردن اگر ہوگا ان کا تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک سو چالیس کروڑ کے دیش میں کتنے لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے تو انہوں نے سانسدوں کو یہ کہا ہے تو انہی کی پرینا سے پردھانمتری جی کی پرینا سے اور فٹ انڈیا اور کھیلو انڈیا اور راشتی شکسہ نیتی کے تیت میں میں نے بھی اور پردھانمتری جی کی پرینا سے میرے پالی سنسدی چھیتر میں یہ کام شروع کیا ہے تو ہم نے پورا یہ سوچا کہ جو ہمارے پورے بچے ہیں جو نوی دسوی گیاری باروی کے ہیں وہ لگ بگ پالی سنسدی چھیتر میں قریب دو لاکھ پانچ ازار بچے ہیں تو یہ چودہ سے سترہ سال کے عمر کے ہیں تو ان کو ہم نے دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا ایک بھاگ تو ہم مونسپلٹی کا جو ہیں نگر پالی کا چاہے نگر پرشدو چاہے نگر پالی کا ہوں ایک اس کو اور دوسرا ہم نے گرام بنچائد پہ تو ٹوٹل میرے لوگ سبا چھیتر میں قریب ایک ہزار اسکولز ہیں تو اس میں میرا معنی ہے کہ ایک ہزار پرنسپل انوالڈ ہوں گے ایک ہزار فیڈیکل ایجوکیسن ٹیچر انوالڈ ہوں گے تو جہاں تک نگر پالی کا کا سوال ہے اور نگر پرشد کا سوال ہے وہاں میں سیوم جا کر کے میں ان کے ساتھ رہتا ہوں سب پورے ٹیم کے جو بھی بارہ تیرہ ہمارے نگر پرشد نگر پالی کا ہیں تو میں وہاں گیا تو پالی میں ہمارا ہو گیا پالی سیر میں تو کریے ہم نے چھہزار ٹی شٹ بچوں کو جو نوی سے باروی تک ہیں ان کو نیسولک اور اور بھی لوگ انوالڈ ہوئے تو اس کے بعد میں سوژت میں ہوا بلڑا میں ہوا تو یہ دو جگہ ہونے کے بعد میں ہم نے گرام پنچائت کے لیول پہ بھی جا کر کے دیکھا کہ وہاں کا انوبہ کیا رہتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ بہت زبردست عصہ جو ہیں وہ گرامین شیطر میں بھی دیکھا گیا اور گرامینوں میں بھی دیکھا گیا کیونکہ کھیل کے پرتی جو روزان ہم نے دیکھا واسطہ میں اس کو اگنائٹ کرنے والا چاہیے تھا تو پردھان منتری موڈی جی کا یہ ویجن اور ان کی دور درشی اور سوچ یہ ہر جگہ بہت ہی پرسنسہ کی گئی گاؤں کے لوگوں نے اور سہر کے تو پالی میں جو ہوا ہمارے اور بلڑا میں جو ہوا دونوں ایک نگر پریشت ہیں ایک نگر پالی کا ہیں تو وہاں ہزاروں کی سنکھیا میں آپ پالی میں جے کے قریب ساڑھے چار ہزار پانچ ہزار لوگ ہوں گے تو جنہوں نے پارٹیشپیٹ کیا بچوں نے اور اور لوگوں نے اور ایک ہی طرح کا ٹی شٹ پیان کر کے سانسد کھیل ماکم کا وہی ٹی شٹ پیان کر کے اور اس پر ساروں نے بہت ہر سولہ سے کیا پارٹیشپیٹ اور کچھ کچھ بچوں کے آپ ویڈیو بھی دیکھیں گے اس میں جو بچے سامل ہو رہے ہیں ان کا کیا ریسپانسیو کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو کی جو آپ نے یہ کھیل ماکم شروع کیا اس سے انہیں کیا لگ رہا ہے دیکھئے ہم نے ٹی شٹ پر ساپ لکھا ہے کہ یہ کھیل ماکم پردھان منتری موڈی جی کی پرہنہ سے ہو رہے ہیں تو بچوں میں یہ کہنا بچے کی پردھان منتری موڈی جی کا جو دور درشی ویژن ہے یہ دیش کے لیے آنے والے سمیہ میں ایک کیرتی مان اشتاپت کرے گا کھیلوں کے معاملے میں کہ بچوں کے بچوں میں کھیلوں کے پرتی روزان بڑے گا تو بچے بہت اتصائی تھے اور ان کا یہ سوچنا کہ دیش کا پردھان منتری ہمارے پورا دیش کو سمال لیں اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی یہ چنتہ ہونا کہ چودہ سال سے لگا کر کے اور سترہ سال کے بچوں کے بیچ میں ان کو اس سا وردن کرنا یہ بچوں کو بہت اچھا لگا اور مجھے خود کو محسوس ہوا کہ بچوں کے بیچ میں جا کر کے ایک الگ انرجی محسوس کی ہم نے اور پورا کا پورا ایسے لگا کہ بھارت کا اگر نو نرمان اور آنے والی پی ڈی کو اگر ہمیں دیکھنا ہے تو پردھان منتری جی کا ایویجن کے سانسدوں کو کھیل ماہ کم کا ایویجن اپنے لوگ شبہ چھیتر میں کرنا چاہیے بہت بڑیا ہوا اور ابھی جو اکیس تاریخوں جس دن یوگ دیو سے ہیں میرے سنسدیت چھیتر جو سمیرپور ہیں وہاں پر بھی ہم لگ بگ چار ازار لوگوں کا انوالمنٹ مان رہے ہیں یوگا بھی چار ازار لوگ کریں گے اور چار ازار لوگ جو ہیں وہ سانسد کھیل ماہ کم میں بھاگ بھی لیں گے اس طرح سے میں نے ہم نے پورے منسپلٹی کو الگ الگ پرش پیج میں منسپلٹی کا کروں گا اور بعد میں قریب پانسو گرام پنچائت ہیں ان میں ہر گرام پنچائت میں ہم ہم ہمارے ٹی شٹ کا کٹ بھیجیں گے اور سیٹیپکٹ بھی بھیجیں گے اور اس طرح سے وہاں پہ پینسپل جو ہیں اپنے لوگ پہ سرپنچ ہیں اپنے لوگ پہ وہاں جگہ جگہ کریں گے اور جہاں تک ہو سکے میں کوشش کروں گا میں بھی جاؤں گا تو مجھے لگتا کہ اگلے جھولائی اور اگستہ کیے کام جو ہے وہ پون ہو جانا چاہیے آپ نے بتایا کھیل محاکم کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے گاؤں گاؤں تک جائے گا ایک سر آپ کے ہاں بھاتی جنتہ پارٹی نے ایک ٹیفن جو سسٹم چالو ہوا کہا جا رہا ہے کہ چار ازار لوگوں تک ٹیفن چار ازار جو کھائیں گے اور تین گھنٹے کا اس میں سمیں بھی سائے تائے کیا گیا کہ گھنٹے موڈی کی نو سال کی اجنوں کی بات ہوگی باقی کارکرتوں کیا آپ کی یہاں کیسے چل رہے پالی میں دیکھیں پالی میں جو بھی کارکرم پارٹی نے دیا ہے بہت اچھا چل رہا ہے اور بہت اچھا کارکرم ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیسا یہ تو مانگ رہتی ہیں کہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے لیکن جو نو سال کے دوران ہوا ہے وہ عام آج میں کو پتہ لگنا چاہیے جب وہ کمپیر کرتا ہے کہ جو نو سال میں ہوا اور ستر سال میں ہوا تو پتہ لگتا ہے کہ بھئی واسطہ میں موڈی جی نے اتنا کام کیا کیا تو عام جنتہ تک یہ پہنچانا کہ موڈی جی کے کارکرم میں دو ازار چودہ سے اب تک نو سال میں چاہے انفرسکٹر ہو چاہے کسی سیکٹر میں ہو کسی چھیتر میں ہو جو کام جب بتاتے ہیں چاہے سماج کے انتیم چھوڑ پر جو ایکٹی بیٹ رہا ہے اس کے لیے ہوا ہو تو ان کو لگتا ہے بھئی کہ واسطہ میں اتنا کام ہوا ہے کیا تو ایک یہ ہے کہ عام جنتہ کو پتہ لگے کہ دیش میں کتنا کام ہو رہا ہے دیش کتنا آگے بڑھ رہا ہے دیش میں بیشو میں دیش کی کھاتی پردھامتری موڈی جی نے کتنی بڑھائی ہے تو یہ ساری جانکاری جو ہیں عام جنتہ تک پہنچ رہی ہیں اور میڈیا جو مادم ہے ایک ڈیمو کٹسی کا چوتھا پیلر ہے اس کے دوارہ بھی جو ہیں عام جنتہ تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں اور جان تک ٹپن بیٹر کی بات آپ کر رہے ہیں کیونکہ اس سے اپش میں ایک شنے بڑھتا ہے جب ہم ساتھ کھانا کھاتے ہیں ایسا سمجھ لیے کہ ہم گھر میں کھانا کھا رہے ہیں جب سب ہی کے گھر سے ٹپن آتا ہے سب ہی کے گھر سے ہم مارواری میں یہ بھی بولتے ہیں بھاتا بولتے ہیں وہ بھی آتا ہے تو سب لوگ ساتھ بیٹھ کر کے کھاتے ہیں تو اس کا شنے الگ ہوتا ہے میل ملاب اچھا ہوتا ہے اور ایک ہوتا فارمل جیسے ہم نے سب کے لیے کھانا بن گیا تو اس میں وہ چیز نہیں آتی تو آپ جوئن کریے کہ بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ خود محسوس کریں گے کہ بلکل یہ تو بہت نیا پن ہے دیکھ آپ سے راجستان کے راجنتی سوار کر لیتے ہیں بیدانس بہت چناؤں ہونے والا ہے کیا لگ رہا سر تمام باتیں راجستان کو لے کر کے ہو رہی ہیں آپ کو کیا دیکھ رہا ہے دیکھیں بلکل مجھے بھی ساپ دیکھ رہا ہے عام جنتا کو بھی ساپ دیکھتا ہے اس میں ویگنیس کچھ نہیں ہے آئیس پستہ کچھ نہیں ہے بلکل اس پستہ طور پہ بھارتی جنتا پارٹی ٹو تھرڈ بہت امت سے راجستان میں جیت کر کے آئے گی اور ہماری سرکار بنے گی پردان منتری موڈی جی کے اندیترٹ میں ہمارا مکہ منتری بنے گا سرکار بنے گی ایک اب آپ کھرے سوال کر لیتے ہیں کہ نو سال کے کارکال کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اپنے کارکال کو ساتھی ساتھ پردان منتری کا کارکال کیسے دیکھ پا رہے ہیں چیزوں کو لگ رہا ہے کہ جو آپ کو کرنا تھا آپ نے کیا یا کتنا باقی رہ گیا کام ابھی دیکھئے خوب کام ہوا میرے سن سجد چھتر میں پردان منتری موڈی جی کے نیترٹو میں بھی اور کیندری یوزنو کے دورہ خوب کام ہوا اور ہمارے پور میں جو دو ازار تیرے سے دو ازار اٹھارہ کے بیچ میں جب مکہ منتری وسلم راجی تھی تو راستان میں بھاچ پا کے کارکال میں بھی خوب کام ہوا اور نو سال میں پردان منتری موڈی جی کے دوارہ جو سینٹرلی اسپانسرڈ سکیم ہے اس میں بھی خوب کام ہوا لیکن ابھی ویڈمنا یہ ہے کہ مکہ منتری اسو گیلو جو سینٹرلی اسپانسرڈ سکیم ہے ان پر پورا کا پورا بریک لگا رکھا انہوں نے روک لگا رکھی ہیں ان کو آگے چلانا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہیں ایسا نہیں پردان منتری موڈی جی کا نام ہو جائے لیکن یہ یوڈنہ جو ہیں وہ سماس کے انتیم چھوڑ پہ جو ویکٹی بیٹھا ان کے لیے ہیں تو اس لیے ان یوڈنہ کو بڑھانے کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے لیکن سینٹرلی اسپانسرڈ سکیم میں راجستان سرکار گیلو سرکار کی ابھی کوئی روچی نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے سن سے جی چھیتر میں پچھلے نو ساتھ سے جو سینٹرلی اسپانسرڈ سکیم کا جو پیسہ آیا بہت آیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اتک پریاسوں سے موڈی جی کے نیتر تمہیں جتے بھی منترالے ہیں انہوں نے ساروں نے چاہے ہمارے ریلوے کے معاملے میں ہوں اور چاہے ہمارے روڈ کے ہوں اور چاہے اور سینٹرلی اسکول کے معاملے میں ہو چاہے میڈیکل کولیز کے معاملے میں ہو چاہے ورلڈ کلاس ریلوے اسٹیشن تین سو کروڑ کا موڈی جی کے نیتر میں پالی لوگ سبا چھتر میں بہت کام ہوئے ہیں پچھلے نو سال میں میں یہ کہہ سکتا ہوں اور آنے والے ٹائم میں اور بھی جو کام کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں کام ہمیسا بنے رہتے ہیں کام خوب ہوئے اور آنے والے ٹائم میں بھی جس سپیڈ سے موڈی جی چڑھ رہے ہیں اسے آنے والے ٹائم میں بھی کام خوب ہوں گے تو یہ تھے معای ساتھ پالی کے سانسٹ پی پی چودری جی ان سے ہم نے سمجھ لیا کہ راجستان کے راجنیتی وہاں پر پالی پر جو کام ہو رہا ہے اس پر مدھا منتری کے نو سال اور ٹیفن جو ایک لگاتار آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ سبھی جو بھاجپا کے بڑے نیتہ ہیں وہ اپنے ساتھ کے جو کاری کرتا ہیں جو نیتہ ان کے ساتھ ٹیفن کھاتے ہیں ایوی پی لائپ کے لئے سنتوز کمار پانڈے جے پور